اوہ داہاں ستی یاں اوہ داہاں ستی یاں سمیخ درشن مول ہے جس کا درن ہے سمیخ کانتر ہے چرد شاکھائے جسی کی پورنہ رکھ ستیار گھل رہتا ہے آکیل ہمیشہ انہیں پنچی کے دارہ پنر آشار مہاتھ رو برکی چرن چرہ اونتو تی داراں دیوالی نیم چندرم پر بھارون کی چوپی سکی بھنکر بھارون کی کرنہ گروہ جان سوگر جی مہارا جی کی پرانہ پوچھ گروہ راچھا رویدیا سوگر جی مہارا جی کی ستھ چکرمانا مطل بدھان کی موسیقی 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 سارے پرینچ وہاں پر بدمار کرتے ہیں ان بارے سماؤں میں سارے جیپ ہماروں کو نہارتے رہتے ہیں اور سب کے ہاتھ جڑے رہتے ہیں اور جہاں پسکو پرشنی ہو رہی ہے سب کے ہاتھ جن کے ہاتھ ہوتے ہیں سرپادی ہاتھ نہیں جوڑ پاتے باقی جتنے بھی جیپ وہاں پر رہتے ہیں سب ہاتھ جڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں پسکو پھر جاتے ہیں بھوٹ کال کے تیر تھکر ہوئے ہیں پسپان جلی سارتھ اتنام کی سب کے ہاتھوں میں پسکو پھرے ہوئے ہیں بھگوان کے سامنے آپ لوگوں کو بزد ہوگا کہ بھوان کی وڑی کئی بار کھرتی ہے کتنی بار کھرتی ہے چار بار کتنی دیر تک چار بار اب تو کھر لے ہیں ایک بار میں کتنی دیر تک دو بھرٹے چوبی سپنٹ چھے چھے گھڑی تک ایک گھڑی ہوتی ہے چوبی سپنٹ کی تو ایسے دو بھرٹے چوبی سپنٹ تک بھوان کی وڑی ایک بار میں کھرتی ہے اور میری دیتی تھنکر کے سامنے کوئی چندوان کی آدھی بھی آجاتے ہیں اور ان کے پریشنے پر اسمیں میں بھی پھر جاتے ہیں جب راجہ شیریم کو بتا پڑا کہ بھوان کا سموشن آیا ہے تو وہ اکیڑا نہیں گیا اس نے پورے نگر میں منادی فروا دی کہ سم لوگ بھوان کی آدھنا کو چلیں گے آپ لوگ یہاں آئے ہیں آپ لوگوں نے پڑی آس پاس میں بھی لوگوں سے بولا ہوا ہے کہ آپ بھی چلو کہ بولا نہیں بولا ایک چھوٹے سے گاؤں کی بھٹنا میں سناتا ہوں ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں پر ایک باہو جی مندر میں آتے تھے آرادنا کرتے تھے آرادنا کرنے کے بعد میں ایسی جگہ بیٹھ جاتے تھے جہاں پر وہ کون کون مندر آیا ہے کون کون نہیں آیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے گھر نہ جا کر کہ جو نہیں آتا تھا اس کی گھر پہنچ جاتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ تو مندر کیوں نہیں آئے وہ کہتے تھے کہ تم دکھے نہیں ہمیں سوچا سائد سواس نہ ٹھیک نہیں ہوگا چلو تمہیں دیکھا ہے تو اس گاؤں میں کوئی بھی بچتا نہیں تھا سب کو ڈر رہتا کہ یہ مندر نہیں گئے تو باہو جی گھر آئے سوچو کہ اب بادسلی کی بات تھی پورے سماج کو جھوٹنے کے لیے اس پرکار کا لوگ کاریوائے تھے تو آپ لوگ بھی اپنے آنس پروس میں سب کو بولنا تھا کہ سب لوگ جو ہیں بھرواں کی آرادنہ کرنے چاہے تھے اور جب راجہ شنک سموشن نے پہنچ گئے تو بڑے بھٹی پھاؤں سے ہونے بھرواں کی آرادنہ کی چاہوں دشاؤں میں بھوم بھوم کر کے بھوان کو یارادنہ کی اور ہر جبے ایسا لگا کہ بھوان ہاں کو ہی دیکھ رہے اور ابھی بھوان کی باڑی کھرنے میں سمیہ تھا سمیہ جب رہتا ہے تو کئی بھر آپ لوگ بھی جیسے آپ کو پتہ پڑ جائے کہ آپ کی پھرین آدھے پھٹے لیٹ ہے اور یہاں سے پانچ مٹ کی دوری پر مندر ہے تو آپ لوگ بھی سوچنے چلو درشن کھرائیں گتا ہے گتا ہے میں جان کر کے ان کی مردنا بڑے پھٹی پھاؤ سے ان کے کوٹھے میں پرویش کر کے ایک ایک مونی راج کے چھوٹوں میں جا کر کے تین تین بار جھوک کر کے تین تین بار بھوک دے کر کے اس نے پرانام کیا ہمیں بھی ہمیں جنانے میں جہاں پرویش کرتے ہیں کم سی کم مون میں بھوان کے سامنے تین بار بیٹھ کر کے پرانام کر کے کھڑے ہو کر کے آرادنہ کرنا چاہے ہمیں گواس میں بیٹھ کر کے پرانام کرتے ہیں تو ہمیں جو آج کل بہت پریشانی چل رہی ہے گھڑنوں کی اس پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں اور جب دو دہائی مونی راجوں کی بندنا اور سانس ساپنے پرکرما بھی کی پرکرما آپ نے سوچتے ہیں کہ جب مونی راج آپ کی دوار پر آتے ہیں اور اس سمیں پڑھگان کے سمیں میں پرکرما کرتے ہیں ایسا نہیں اس سمیں تو کرتے ہی ہیں لیکن جہاں بہنی بھی دیوپ لپ دوار پرشان کرنے وہیں اور مہارت کے پاس میں کھوم سکتے ہیں ان کے چاروں تو وہاں پر بھی آپ پرکرما کر سکتے ہیں اور دو دہائی مونی راجوں کی بندنا کرنے کے بعد میں راجہ شنک نے سوچا کی اب ایک دہائی مونی راجوں کی بندنا میں اور کبھی کرنوں گا اور آ کر کے اپنی جہاں پر اس کا اس تھانتھا بھو مونہ پر آ کر کے بیٹھ گئے ابھی آپ کو سموشن میں بارہ سموں کے بارے میں بتلایا ہے جہاں پر خونشوں کا اٹھا ہے اس کے آجو باروں میں کون کون سے اٹھے ہیں بھول گئے ایک طرف دینچ ہے اور دوسری طرف کلپ واسی دیو بہت اچھا کلپ واسی دیو وہاں پر آپس میں چرچہ کرتے ہیں اور چرچہ جب ہوتی ہے کسی کا نام لے کر کے دیو چرچہ کی جاتی ہے تو نیتی سو بھی رہا ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے نام کا ایک ایسا جادو ہوتا ہے جو نام ہمیں جنم لینے کی باد پرابت ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے اتنا جڑا ہو جاتا ہے اور جب انہوں نے وہاں پر کہا کہ راجہ شنیک دو دیہائی کونی راجوں کی بندنا کر کے آئے تھے یدی ایک دیہائی کونی راجوں کی بندنا اور کر لیتے دو دیہائی کا کیا فرمیلہ کہ انہوں نے جو یشودر مہراج کے گلے میں سر پڑالا تھا اور سبتہ نرک کی آئیو کا بند کیا تھا اس میں آپ کرشن کر کے انہوں نے پرثم نرک میں 84 ہجار پرس کی آئیو میں پریورکت کر لیا ہے اور یدی ایک دیہائی کونی راجوں کی ہم نے تو سنا ہے جو کی چھپکس یعنی پر چھانے میں سہای اکھنے ہو سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آچارہ شریف جب وہ منی بندیادر کے روپ میں تھے تو وہ آچارہ پر سویکار کرنے کے لیے تیار مجھے اور کسی پت کی آئی اپکشن نہیں ہے یدی چوتھا کال ہوتا تو وہ انہی عوصہ میں دھیان کر کے اپنے لیے بھوان کی روپ میں اپلت عوشہ ہوتے تو یسی انہیدی ایسا ہوتا لیکن ہے نہیں ہے اسی پرکار سے یادی ایسا ہوتا کہ آئیو گرم میں سنترمن ہو سکتا جنہوں نے نرک آئیو جو بان لی ہے اس میں پریورت کر بھو سکتا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا تو یادی ایک تہائی منیدہ جو اور بند نہ کرتے اور ایسا ہوتا سمبب ہوتا تو انہیدی جو ہے نرک آئیو چھوٹ جاتا جیسے ہی راجہ شریف کی کان میں یہ شبت پڑے اور راجہ شنک کھڑے ہو گئے کی چلوں میں اتیہ ہی منیدہ جو کی بندنا اور کر کے آتا اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہاں پر دیو کے موقع سے ہسی کی آواز سنے جیسے ہی ہسی کی آواز سنی تو راجہ شنک پھٹک گئے کی کیا ہو گیا تو دوسری نے کہا کہ راجہ شنک تھکتی نہیں جانتا جس نے ساٹھ ہزار پرشن بھگوان سے کیے ہیں اور وہ بھگوان کی بھنتی نہیں جانتا ایسا کیسے کہہ رہے ہو تب اس دیو نے کہا کہ پچھلی بار جو دو تیہائی ہنی راجہوں کی بندنا کرنے کے لیے راجہ شنک گئے تھے تب ان کے من میں کوئی آتامچھا اپیچھا نہیں تھی لیکن اس بار ان کے من میں یہ آتامچھا جڑ گئی ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے جب پرکشاوں کا سمیں ہوتا ہے تو بچوں کی بھیڑ بندروں میں بھٹے بھٹے ہیں تو وہ سہی بھٹی نہیں ہے ایسا ہم کو اپیچھا لے کر بھی بھگوان کی آرادہ کرتے ہیں ہاں کچھ کچھ چیزوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے کرو کے چھے کے لیے آپ ایسا بھٹی کرتے ہیں یا جنیر بھٹیر جنیر بھٹیر جنیر بھٹیر جنیر بھٹیر دنے دنے صدا میستو صدا میستو صدا میستو بھوے کہ بھو بھو میں آپ کی بھٹی ہمارے لیے پرابت ہوتی رہے اس بھاونا سے دیا بھارت نہ کرتے ہیں تو وہ وہاں پر نشکان بھٹی کے انترگر ہی آتا ہے کسی شائن نے لکھا ہے فردوس کے بدون بھوگوان کی آردہ کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ عبادت کے بدولت فردوس مجھے منظور نہیں فردوس کا خلق ہوتا ہے سوڑھ سمتہ عبادت کے بدولت فردوس مجھے منظور نہیں میں پہلوز بندہ ہوں میں کوئی مزدور نہیں مزدور ہوتا ہے کام کرتا ہے دو چار گھنٹے کی محنت کرتا ہے تو بدلے میں کچھ چاہتا ہے بھکت جو ہوتا ہے بھوگوان کی آردہ نہ کریں کہ بھوگوان آنے کچھ ملے آپ کی بھکتی سے ایسی اس کی آپ نامشہ نہیں وہ تو بھوگوان کی بھکتی کے بینا رہ نہیں پاتا اس لیے پرتی دن بھوگوان کی بھکتی کرنے پہنچ جاتا ہے بھوگوان کی بھکتی کرتے ہیں اور کچھ کو پیچھا رکھتے ہیں کچھ مانگ رکھتے ہیں تو وہ ندان کے انترگیت آتا ہے اور ندان جن دھرم میں ندنی مانا جاتا ہے اسی لیے کسی کبھی نے لکھا ہے آیا چیگ جن دھرم ہے آیا چیگ جن دھرم ہے دھرمی یا جن جو دھرمی بن یا جتے تے کلنک جگ آئیں اس لیے بھوگوان کی آرادہ کرتے سمیں کوئی لوگی کا کامشا نہیں رکھنا چاہیے من میں اکشنائت بہت ہوں گی لیکن بھوگوان کے سامنے کبھی مقص سے پھرکٹ نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا اور جب مانگنا نہیں آتا تو ہم چھوٹی چیز مانگ کر گے بڑی چیز کو ڈھکرا دیں گے اس لیے بھوگوان کے اوپر چھوڑ دو جو کچھ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا لوگ مزدور لوگ کام کرنے آتے ہیں ایک مزدور کو لگایا پانس سو روپے آٹھ رنٹے میں وہ کام کرے گا بڑے اچھ سی کام کیا اور آپ نے سوچا کہ چار رنٹے اور روح جائے تو آج ہی کام نے پڑ جائے اس سے کہا تو کہیار ہوگیا جو کام دو دی دن میں ہوتا اس نے دیر دن میں کر دیا آپ نے بن بنا ریا کہ اس کو ہزار روپے دے دیں تو وہ حساب لگاتا ہے پانس سو دھائی سو رات پر رکا تو سو ساڑھے آٹھ سو دے دو صاحب خسی خسی آپ اس کو ساڑھے کہنا نہیں من میں بہت کچھ ہوگی بھاو دائیں اور بھگوان تو من کی بات بھی جان لیتے اور ساتھی ساتھ میں کئی بات لوگوں کے لیے جہاں پر آرادنہ کرتے ہیں بڑے تیش تیش شرم ہیں آرادنہ کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آج بھگوان تک پہنچ بھگوان کیونکہ ان کا دیندری گیان ہے اندری کی دوارہ وہ نہیں جانتے اس لیے ہمیں آرادنہ کرتے سمیں جب سامو ہی آرادنہ کریں تو ہم سب لوگ بڑے تیج میں کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر بہت سارے لوگ آرادنہ کر رہے مہا پر دیرے دیرے بھی آرادنہ کی جاتی ہے اس کے ماندیان سے ہم بھوان سے جو اپنا جڑا ہو تا ہے کئی بار ایسی آواز کی کارن میں بہت سارے لوگ جو ہیں مندر میں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم جاتے نہیں وہا پر تو اتنا شور ہوتا ہے کہ ہم آرادنہ ہی نہیں کر پات تو یہ بھی ہمیں دھیان رہنا چاہیے سامو آرادنہ ایک الگ ہوتی ہے اور جب یکتی کر آرادنہ ہوتی ہے تو اس میں پہ سکھار سکھار شکریہ تو ہم سموشن میں آئے ہوئے ہیں بھوان کی آرادنہ کر رہے ہیں اور آپ کہو گے وہ سموشن چار پکار کے نکشب ہوتے میں اس میں اس تھاپنا سام آیا بھی تھی اس تھاپ پہ مانا اس تھاپنا یہ بھے ہے ایسی جس میں اس تھاپنا کی گئی ہے وہ اس تھاپنا نکشب کہلاتا ہے یہ بہی چندر پر بھوان ہے جن وہ درپن دیکھ کر کے ورقی ہوئی تھی یہ مہا پہ جب جڑتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ساکشا بھگوان ہو جاتے ہیں آچار اپدمندی پنچ مجھتی کام اپدمندی آچار کہہ رہے ہیں کہ تھاپنا نکشب سے جو بھگوان ہیں ان کی آرادنہ کرنے سے پنچ کال میں ہم بیسا ہی داب اٹھا سکتے ہیں جیسا ساکشا راجہ شڑے سموشن نے جا کر کے اٹھا تو یہ سموشن ہے اس کو بھگوان کا سموشن ہے ساکشا بھگوان گرائیو مان ہے ایسے ہی بھاؤوں کے ساتھ میں پر پرویش کرنا چاہتا ہے اس تھاپنا نکشب کا کتنا مہت ہوتا ہے ایک بھٹنا کے مادی سمجھنے کا پریاز کریں گے آچھا شانتی سانجی مہاراج کو سب لوگ جانتے ہیں یہ دیو کا چتر آپ کو اس مرد میں ہو کہیں لگا ہو دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے ایک کندھے کی جو ہے میچ آئی ایک میں اوچ آئی دکھائی دیکھائی جھوکتے جھوکر کے بیٹھتے ہوئے ان کی فوٹو آپ کو بہت دکھائی تھے کارن کیا ہے اس کو ان کی پیٹ پر ایک بار رو ہو آت اور ان کی پیٹ میں بہت تیپ بیدنا تھے جب بیدنا ہوتی ہے تو جس اس تیتی میں کم بیدنا ہوتی ہے اس میں بیٹھنے کا پریاز کرتے تھے تو وہ درد ہوتا تھا اور شاہ ہم کی بیدنا کو دیکھ کر گئے کہ بھگوان آپ کے چہرے پر کبھی دکی لکیر نہیں آتی لیکن جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تب آپ کے چہرے پر کچھ پیڑا کے پھاؤ آتے ہیں کیا کہا رہا انہوں نے کہا کہ بہت دنوں سے پیٹ شاہ نے ایک راج وید کے لئے بلو آیا وہ راج وید جب پہا پر آئے اور انہوں نے مہاراج کے اس روح کو دیکھا اور کہا کہ مہاراج میں کچھ خوبچار کرنا چاہتا ہوں مہاراج نے کہا بھئیہ ہمیں آہار کر لیا ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں آپ لوگ یہ بھی مہارو ہوگا کہ شانتی ساگر جی مہاراج نے نو ہجا اور نو سو سے زیادہ اقواس اپنے جی ہمیں کی انہوں نے کبھی بھی آج آمار کیا ہے کندل آہار کے لئے کبھی نہیں اٹھے ایسا انہوں کا پھورا پھرن رہا آپ کے ہاں پر چندر پروس ساگر ساگر کا بھی کترماز ہوگا ہے اسی سیڈی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مہاراج میں آم کے باہر سے اپچار کے لئے کہہ رہا باہر میں کچھ عوزدی چلانے کی نہیں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا ہاں باہر سے اپچار کرنا چاہیں شاہ ہوں نے تور ان کے لئے وہ پیش کر دیا اور جب وہ لے پیگر کے پاس پہنچ تو ایک شلاط کا لے کر کے انہوں نے آچار شانتی ساگر جی مہاراج کے پرشت بھاگ پیٹ پر ایک سنگھ کی آکرتی کا نرمان کر دیا سنگھ کا چتر بنا دیا شیر کی پہنچ ویدنا وہاں سے دور ہو دی کارن کیا تھا کہ اس روح کا نام ہے ہاتھی گھاٹ اور ہاتھی کو پسمائی کرنے میں سمرت سنگھ ہوتا ہے سنگھ کی اس تھاپنا اس ہاتھی گھاٹ کے اوپر کر دی اس تھاپنا نکشب کا مہت ہم اس سمجھ سکتے کہ اس تھاپنا سمی اتنی سامت ہوتی ہے اس کے ماندیم سے وہ روک وہاں سے پلائے کر ہو گیا تو ایسے ہی یہاں پر جو بھگوان پر آجمان ہے انہیں ستھاپنا ہوئی ہے تو یہ وہی چندر بھگوان ہے یہ وہی پاش بھگوان ہے یہ وہی شاندی بھگوان ہیں جہاں پر مورتی سے اٹھ کر مورتی مان سے سمبت ہوتا ہے ایسے بھگوان کی آراد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور جب سموش شرم میں آتے ہیں تو اپنے جیسے قر کہا تھا کہ کوئی بھی اپنا شتر دکھائی نہ دے اور سموش کی گریمہ جب جیسے اپنے خرمے بھی بڑے بجر ہو ہوتے ہیں جن کی سبھی لوگ عجد کرتے ہیں ان کے سامنے بھی ہم بڑے برے کے ساتھ میں بیوہار کرتے ہیں ایسے ہی سموش میں جہاں پر ہم بدیوان ہیں جہاں مندر میں ہم آراد کرنے جاتے ہیں ان بھگوان کے سامنے بھی ہمیں بڑی برے رکھ چاہیے کہ بار لوگ مندر میں ہی کشائوں سے آپلا بکھ ہو جاتے ہیں بھگوان ہم کچھ سمجھ دے نہیں ہے جو کسائیں مندر میں کرتے ہیں وہ پکہ ہے کہ وہ بھگوان کے اوپر بشواس نہیں کر جن کی کسائیں مندروں میں بڑھتی ہیں پکہ بشواس کر لیں کہ ابھی انہیں بھگوان کے اوپر ابھی پکہ بشواس نہیں وہ بھگوان کو بھگوان کے روح میں سکار نہیں کر رہے ہیں مندروں میں اس پرکار کی ستھی بڑھتی ہے اس لئے ہم مندر کے پرانگڑ کے بشدی کا دھیان کرنا چاہیے وہاں پر کشائیوں سے بچنا چلی مندر کوئی کسائی کہ بھاو آرہ ہیں تو وہاں سے نکر کر کے چلے جانا چاہیے اس وقت میں وہاں پر کے بادا وقت کوئی گوشت نہیں کرنا چاہیے کسی شاعر نے کہا ہے جہاں پر ہم نے بھی نفرت کی بات کہ کہ نفرت میں ایسے بھاو ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے دوسری درم سے دیکھا جائے تو اس نے را کی بھی پر دی انتانو بند کی ہوتی ہے تو وہاں پر بھو بھوان جو ایسی کسائی کسائی ہے جو ہمیں دھمان کے بھٹی بھٹی آستہ کو اتھپند ہونے نہیں دیتی آپ لوگ نے سنا سکوشل کی مانتا سکوشل نیراج کی مانتا سہدے دی ان کے راگ میں بھرن کر گے سنگھ نی کے روح کو پر دو ہی اور سکوشل بند دیش کا پر دیگ سکوشل کی جو بھاوی تھی انہوں نے مانا پر سنکر کیا تھا کہ ابھی تو میری شامرت نہیں ہے جن پیر کا ہی میں بھن چھو ہوں یہ انتا نبند دیش کا پر دیگ دونوں پر کی راگ اور دیش کی پر دیش ہوتی ہے وہ ہمیں بھوان سے دور کرتی ہے اسی لئے کسی شائعر ایک شائعر کو میں سنانا چاہوں گا کہ اس نے کہا کہ محبت کرو اتنی کی گر بچھڑو تو جی سکو محبت کرو اتنی کی گر بچھڑو تو جی سکو اور نفرت کرو اتنی کی گر ملو تم نظرے میں آسکھ کسی سے ہمیں اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سامنے دیا جائے ہم اس کو دیکھ نا نہ چاہیے کئی بار مندر بیانے کی باد ملی ایسی پرنتی ہوتی ہے تو بہا پر وہ ننتان بندی دویش کا پھتی ہوتا ہے تو ہمیں ایسے ننتان بندی پر پریاس کر کے بیجی پرابط کرنا چاہیے کیونکہ جو سلی ادرشتی ہوتا ہے وہ پرشم بھابوں سے پھراب ہوا ہوتا ہے اس کی دیو شاہ بھرو کے سمیت جو ہیں اون بھٹی نہیں ہے ان سے ہمیں بچنے کا پریاس کرنا چاہیے ہم لوگ بڑے بھاگ سالی ہیں ہم کو ایسے سمو شن کے درشت اپلک ہو رہے ہیں اور جہاں سہتتہ سے اپلک ہو جاتے ہیں تو اس کیمت نہیں ہوتی لیکن اس سمت نہیں ہوں گے وہ نہیں آ پائے ہیں اور بہت سارے لوگ اس انسار میں سی تھی ہیں جو صبح صبح سے اپنے دھر کی اجر کی رکھل جاتے ہیں وہ لوگ بھا 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 آراد سے ملچت ہو جاتے ہیں بڑی درلپ 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 بھا بھا سارے سارے تو ایسی ہوتی یہ وہ دروانی باتا میری ان سب دکھی آن کو اکشم کریں دین آشی ششی رحم سب دکھ کی وال لگ دی مام ملے پرامت ہمیں ہو بدھی سما دی پرنا مو کی شد دی ہو نج آت مو قل د ہمیں ہو شاشت سف کی ست دی ہو چند ت وست د پری مات چند آن ام بات دی کرو مند نا پوڑ دنے سی چھرڑ رکھو میری بات کرجن وانی اسکتی تن کی مم تارتا مہا حد کر